بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اوپن مارکٹ کے ریٹ کی اوپن مارکٹ کا ریٹ دو سو بیس اشاریہ پچیس جبکہ سیلنگ دو سو بائیس اشاریہ پانچ ہے جبکہ انٹر بینک کا ریٹ جو کلوزنگ ہوئی تھی اس ہفتے وہ ہوئی تھی جی دو سو اٹھارہ اشاریہ ترتالیس پہ تو یہ تقریباً جب سے بڑھنا سٹارٹ ہوا ہے تقریباً دو سے اڈائی روپے تقریباً یہ بڑا ہے لیکن اس حساب سے گولڈ کا ریٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی کافی زیادہ ہے گولڈ کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل پہ نیو تو سبسپرائب بھی کر دیجئے سولہ سو ترتالیس فی اونس سولہ سو چھالیس اشاریہ اٹھائیس فی اونس یہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے اس ہفتے لگ ایسے ہی رہا تھا کہ یہ مزید نیچے جائے گا لیکن یہ مزید نیچے نہیں گیا یہ تھوڑا چالیس پہ آگے پھر یہ چھالیس پہ جا کے اس کی کلوزنگ ہوئی ہے تو ریٹ جب یہ سولہ سو چھالیس پہ کلوزنگ ہوئی تھی تو آیا تھا ایک لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو رپیہ پیس کا جبکہ پٹھور کا ایک لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو رپیہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ چھٹی والے جو دو دن ہوتے ہیں اسی ریٹ پہ سیلنگ اور بائنگ اور سیلنگ ہونی چاہیے لیکن چھٹی والے دن بھی ریٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں یہ اپن مرضی ہوتی ہے ان کی اس کا کوئی ڈالر اور نیشنل مارکٹ سے تعلق نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف پرچیسنگ بیس پہ ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ ریٹ پہلے پنتالیس ہزار ہوا پھر پنتالیس ہزار آٹھ سو رپے پہ آج پہنچ چکا ہے سولہ سو چھٹالیس پہ وہی ہے لیکن ریٹ دیکھ لیں ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو جبکہ پیس کا ایک لاکھ آٹھ سو اور ایک کوئسٹن بہت زیادہ مجھے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیس اور پ جن کو پتا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کو پتا ہے اے پیس ہوتا ہے جی جیسے اے آر وائے گولڈ آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا یہ ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پیور گولڈ اور جو پٹھور ہوتی ہے یہ جو ہمارا لوکل یہاں پہ گولڈ کو ساف کرتے ہیں چوبیس کیرٹ کو اس کو پٹھور کہتے ہیں اس میں تقریباً ایک رتی کسی ایک اشاریہ پچیس رتی اس حساب سے میل ایڈ ہوتا ہے اس کو روا بھی کہتے ہیں بعض جگہ پہ بعض دفعے پہ اسے پٹ پٹھور بھی کہتے ہیں بعض جگہ پہ اس پر خالص ہونا بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ پٹھور گنا جاتا ہے سرگودہ میں تو ہم اسے پٹھور کہتے ہیں تو یہ تھی جی بات اور سیلنگ پرچیزنگ والے جو ہے نا وہ اپنا خود ہی حساب لگا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے سیلنگ کرنی ہے یا پرچیزنگ کرنی ہے اور پرچیزنگ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے تو آج کے دن تو گزر چکا ہے تو کل جو بھی صورتحال ہوگی کل اس حساب سے آپ پرچیز دن مت کرے تو بہتر ہی ہے باقی آپ کا اپنے دل مانتا ہے تو آج بھی کر لیں کیونکہ یہ جو چودہ سو روپیہ ریٹ بڑا ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ کل جب یہ دن کا آغاز ہو تو یہ واپس اپنے ریٹ پر چلا جائے یہ چودہ سو روپیہ کٹ ہو جائے صبح کے ٹائم اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ